ہنیف دوامی راپٹو دیکھ رہے ہیں پروگرام دا آوامی شو ناظرین بالآخر کہتے ہیں نا کہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے کہ مزداق سن پولیس میں ایک نئی تاریخ رقم کرنے کی شروعات ایک ڈی آئی جی اور ایک ایس اس پی کے خلاف انکواری کرنے کے شکل میں شروع کر دی گئی ہے دونوں پر جو ہے اختیارات کے ناجائز استعمال کے علاوہ کرپشن کے سنگین الزامات ہیں دونوں کے خلاف انکواری کرنے والے افسروں کے پاس ان کی آڈیو اور ویڈیو کیسٹوں کے علاوہ ایسے ناقابل تردید شواہد مل چکے ہیں کہ جس کی روشنی میں ان دونوں کے خلاف نہ صرف مقدمات کا اندراج کیا جا سکے گا بلکہ ان دونوں کی ان مقدمات میں گرفتاری بھی عمل میں لائی جا سکے گی اور ان مقدمات سے یعنی قانون کے شکنجس سے ان دونوں پی ایس پی افتروں کو خود کو بچانا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا یہ کہنا ہے پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائقہ اب اس موجودہ کاروائی سے جو ہے سن پولیس کے ان کرپ اور حرام پور ڈسٹرک ایس ایس پیز ڈی آئی جیز اور بعض ایڈیشنل آئی 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 جیز میں جو ہے خوف احراس کی جو ہے وہ لہر دوڑ چکی ہیں ان کی اپنی پینٹھیں جو ہے وہ گیلی اور ڈیلی ہونا شروع چکی ہے کیونکہ انہیں جو ہے اپنے ہی پیٹی بند ڈی آئی جی اور ایس ایس پیز کے خلاف ہونے والی اس کاروائی کے شکل میں اپنی موت صاف دکھائی دے رہی ہے اگر ان افسروں نے جو کہ اس وقت کرپشن میں اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے وارداتوں میں جو ہے وہ ڈوبے ہوئے اگر انہوں نے اپنا بھی قبل اردوس نہیں کیا تو ان کا انجام بھی اسے ڈی آئی جی اور ایس ایس پی کی طرح سے ہوگا یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائق یقیناً اس موجودہ اقدامات کے لیے جو ہے سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن جو ہے وہ مبارک بات کے مستحق دو ہزار سولہ میں جو اس وقت کے آئی جی ایڈی خاجہ نے جو ایک ادورہ مشن چھوڑا تھا جو انہوں نے خواب دیکھا تھا کرپ ترین اور بیمان اور لٹیرے چور پی ایس پی افسروں کے خلاف کاروائی کرنے کا وہ خواب جو ہے وہ اب موجودہ آئی جی غلام نبی میمن کے اس اقدامات کی شکل میں جو ہے وہ شرمندہ تعبیر ہونے جا رہا ہے اس لیے ہمارے نواندہ خاصلتی ہمراز راہی نے جو ریپورٹ بھی جوائی ہے ان کی ریپورٹ کے مطابق دو ہزار سولہ میں ایڈی خاجہ نے سندھ پولیس کے کوئی آٹھ دس ڈسٹک ایس ایس پیز کے خلاف جو ہے ایک لمبی چوڑی ریپورٹ اس لیس میں ڈیویزن کو بھی جوائی تھی کہ یہ جو ڈسٹک ایس ایس پی ہیں یہ پارکو پائپ لین سے پٹرول چوری کرنے کی وارداتوں میں ملوث ہیں وہ ریپورٹ اتنی مربوط تھی کہ اگر اس پر عمل درامت کر دیا تھا تو اس وقت یہ آٹھ جو ڈسٹک ایس ایس پی تھے یہ نہ صرف ڈسپنس فرام سروس کر دیا تھے بلکہ ان کی خلاف مقدمات بجھ کر کے انہیں جیل کی بھی ہوا کھانی پڑ جاتے ہیں لیکن بدقسمتی سے ان تمام متاثرہ ڈسٹک ایس ایس پی نے جو ہے اس وقت جو ہے لین دین کر کے خود کو جو ہے ان مقدموں سے ان انکواریوں سے بچا لی اور اس میں سے بعد میں باز اگلے عدو پر پرموٹ بھی کر دیئے گئے تھے لیکن اب جو اس وقت انکواری چل رہی ہے علام نبی میمن کی سربراہی میں جو ہو رہی ہے یہ انکواری اتنی مربوط ہے کہ اس انکواری کے زد میں آنے والے ڈی آئی گی اور ایس ایس پی کو خود کو جو ہے کسی بھی طریقے سے انکواری یا مقدمات سے بچانا جو ہے وہ ممکن نہیں رہے گا یہ کہنا ہے پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائقہ یقیناً اس آہ انقلابی جو صورتحال اس وقت ان پولیس کی بن چکی ہے یہ ایک اچھا قدم ہے کہ پہلی مرتبہ جو ہے سن پولیس میں جو ہے آئی جی کے کاوشوں سے جو ہے پی ایس پی افسران جو کہ رعونت اور فیرونیت میں ہمیشہ ڈوبے رہا کرتے تھے اور کسی کے آگے خود کو جواب دے ہونا اپنی توہین خیال کرتے تھے پہلی بار جو ہے وہ انہیں بھی ان کے آمال ناموں پر جو ہے وہ جواب دے بنا دیا گیا ہے جس پر میں ایک بار پھر جو ہے وہ علام نبی میمن کی جتنی بھی تعریف کروں کم ہے اور میرے میں یہ امید رکھوں گا کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ یہاں تک میں دودھ نہ رکھا جائے بلکہ اس سلسلے کو جو ہے آگے بڑھنا چاہیے کیونکہ پی ایس پی افسران جو ہے وہ رینکرز کے مقابلے میں اس وقت زیادہ کرپشن میں ڈوبے ہوئے نظر آ رہے ملکہ رینکرز کے کرپشن کے ذمہ وار بھی جو ہے رینکرز سے زیادہ خود ان کے پی ایس پی افسران یعنی ان کے ڈیسٹک ایس ایس پی اور ان کے ڈی آئی جیز ہیں تو یہ جو دو اس وقت کاروائی ہیں ہو رہی ہے ایک ڈی آئی جی اور ایک ایس ایس پی کے خلاف یہ کاروائی یہ خیناً جو ہے وہ لمحہ فکریہ ہوگی ان ڈیسٹک ایس ایس پی اور ڈی آئی جیز کے خلاف جو اس وقت بھی جو ہے وہ کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں ناظرین آپ جب بات چلی پڑی ہے غلام نبی میمن کے کارناموں کی تو ایک ان کا اور بہت بڑا کارنامہ ہے یونی فارم اسکینڈل کے حوالے سے دو ماہ قبل جو ہے وہ انہوں نے کوئی آٹھ کروڑ روپے کے گپلے کی انفارمیشن پر جو ہے ایک کمیٹی کمیٹی بنائی تھی اپنے ایک اے آئی جی آئی ایڈمن کی سربراہی میں علی عاصف اس انکواری تو تھی آٹھ کروڑ کی لیکن آٹھ کروڑ کی انکواری جب شروع نے کی تو وہ انکواری اتنی آگے بڑی کہ وہ آٹھ کروڑ سے کہیں کروڑ اور بڑھ گئے تو اس کے اندر اور اس انکواری کے زد میں آٹھ نو جو ہے سابقہ آئی جی بھی آ رہی تھی جس کے بعد جو ہے جب شواہد سامنے آنا شروع ہو گیا اور اس کے کرداروں کو اپنی گرفتاری کا خطرہ میں ہونے لگا تو اس کے بعد انہوں نے اثر اور روح استعمال کر کے اس انکواری کو نہ جانے کیا کر دیا اس کی فائل ہی ادر ادر کر دی پتہ نہیں چلا کہ انکواری گئی کہاں پر یعنی کہ دعا بن کر جو ہے وہ آسمان میں تحریل ہو گئی یا کہ راک بن کر جو ہے وہ زمین میں بکھر گئی کسی کو کچھ نہیں پتا لیکن ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی کا بھی کوئی جواب نہیں کہ انہوں نے جو ہے خود اے آئی جی جو ہے یہ ہیں علی عاصف کی فائل میں سے جو ہے وہ پیپر جو ہے وہ نکال دیئے اور آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ سکیں گے کہ وہ پیپر جس سے جو ہے ان کی جرائم ان کی کرپشن جو میگا کرپشن ہے یہ پوری طریقے سے جو ہے وہ ثابت ہو رہی ہے اب یہ کرپشن ہے کیا یونی فارم کرپشن یعنی کہ آٹھ کروڑ سے یہ کوئی نوے کروڑ تک پہنچ چکا ہے اب یہ اس کی شروعات کہاں سے ہوئی اب ہمارے نمائندے کی جو ریپورٹ ہے اس کے مطابق یہ شروعات ہوتی ہے جب آہ اقبال محمود آئی جی ہیں دو ہزار بارہ تیرہ ناظرین اب ان کے پاس بجڑ جو ہے وہ اٹیس کروڑ کا تقریب ہے اٹیس کروڑ کا بجڑ ہے ان کے پاس اب جتنے آپ کے پاس بجڑ ہے تو قانون یہ کہتا ہے کہ اپنے چادر کو دیکھ کر اپنے پاؤں پھیلانا ہے چادر سے آپ نے زیادہ پھیلاؤ گے تو ننگے ہو جاؤ گے اٹیس کروڑ کا ہے لیکن آپ نے اسی کروڑ کا ٹینڈر کیسے دے دیا کون ذمہ دار ہے اس کا آئی جی اس وقت پہ لبال محمود یا یونی فارم اے آئی جی لوجسٹک جو ہے نئی شیخ یا پھر ان کے اکاؤنٹن جو ہے وہ کمر ٹھیکے دار جو ہے وہ زفر ہوئے زفر یا پھر اسٹور کیپر رزاک کون ان میں سے کوئی ایک ذمہ وار ہے ٹینڈر کس نے دیا یعنی اٹیس کروڑ ہیں تو آپ اٹیس کروڑ تک کی خرش کر سکتے ہیں اس زیادہ نہیں قانون یہ کہتا ہے جو ان کا قانون ہے یعنی کہ سپرا کے مطابق جو ہے وہ آپ نے اٹیس کروڑ میں ہی ٹینڈر دینا ہے لیکن اسی کروڑ کا ٹینڈر کیسے ہو یہ غیر قانونی کام ہے یہاں سے جو ہے اس کرپشن کی اس میگا کرپشن کی بنیاد یہاں سے پڑ گئے اب وہ پیسے جو ہے کون پے کرے گا اب اس دوران جو ہے وہ آئی جی بدلتے رہے اور آؤٹسٹینڈنگ جو ہے وہ آؤٹسٹینڈنگ زیرو کبھی نہیں اب یہ بھی ایک عجیب مزاق ہے کہ ہر سال جو ہے وہ آڈٹ ہوتا ہے آڈٹ ہوتا ہے اور آڈٹر جو اپنی ریپورٹ دیتا ہے وہ کہتا ہے ایوری تنگ زیرو بیلنس جب وہ زیرو بیلنس کی ریپورٹ دیتا ہے تو پھر یہ آخر یونی فارم کا جو برانچ آپ کا ہے وہاں پر یہ آؤٹسٹینڈنگ اپنی جگہ پر کیوں برکرا رہی تھی اس کا جواب کون دے گئی اسی کی تو انکواری چل رہی تھی اب سونے پہ سہاگہ یہ ہے کہ وہ آٹھ کروڑ کی انکواری شروع ہی تھی غلانی محمد نے شروع کی تھی اب تقریباً سولہ جولائی دو ہزار اکیس کو مشتاق مہر آئی جی سن ہے انہوں نے جو ہے وہ آؤٹسٹینڈنگ کی مد میں تقریباً کہتے ہیں کہ پینتالیس کروڑ نوے لاکھ کی آؤٹسٹینڈنگ تھی انہوں نے جو ہے بیالیس کروڑ روپے ادا کر دی کب یہ سولہ چولائی دو ہزار اکیس کو اب اس میں کیا ہے جناب یہ دو ہزار بارہ دو ہزار تیرہ دو ہزار چولدہ دو ہزار پندرہ کا ہے یہ آؤٹسٹینڈنگ ہے شروع ہوئی دو ہزار بارہ تیرہ کا تھا جب اقبال محمود آئی جی پہ جہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا اب بیالیس کروڑ پینتالیس کروڑ نوے لاکھتے آپ نے بیالیس کروڑ دے دیئے تو اب باقی بیلنس کیا بچا تین کروڑ نوے لاکھتا ہے بیلنس ہے بس یہ خط لکھا ہوم ڈپارٹمنٹ کو کہ ہمارے پاس آب بیلنس یہ ہے آؤٹسٹینڈنگ یہ ہے تین کروڑ نوے لاکھ آپ نے پی کرتا ہے اس کے بعد جو ہے ایک عرب کا بجڑ بھی ان کو ملا اب اس سلسلے میں جو ہے وہ دو آزار اٹھارہ انیس میں جو ہے وہ انکواری کہنی کے فیکٹس فائنڈنگ کمیٹی ہوتی ہے اس کے چیئرمین آفتہ پٹھا نے کوئی انکواری کرتے ہیں انکواری میں بہت سی چیزیں جو ہے ان کو سامنے آتی ہے بعد میں جو ہے کوئی اثر اصوخ استعمال کر کے جو ہے انہیں جو ہے وہاں سے اٹھا کر چیئرمین جو ہے پھر عمران یعقوب مناس کو بنا دیا جاتا ہے بعد ازاں اولاد نبی میمن جب آئی جی بن جاتے ہیں تو انہوں نے بھی جو ہے اسی سال جو ہے بیالیس کروڑ اکتالیس لاکھ روپے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے آؤٹسٹینڈنگ کے مد میں جو ہے وہ ادا یہ اور کیا اس میں یہ دو آزار انیس سو دو آزار بیس کی آؤٹسٹینڈنگ ہے جبکہ مشتاق مہر بھی دے چکے ہیں اب جب انہوں نے دے چکے اس وقت تو جو ہے باقی بیلنس بچتا تین کروڑ نوے لاکھ تین کروڑ نوے لاکھ سے یہ ایک دم سے پھر بیالیس کروڑ اکتالیس لاکھ کیسے ہو گئے ہے نا یہ کمال کی بات یہ کون کھیل کھیل رہا ہے یہ اندر گھری کا بندہ ہے اسی برانچ کا کوئی بندہ ہے جو کھیل رہا ہے اپنی ہی کمپنیوں کو مدعی بنا کر فریادی بنا کر کھڑا کر دیاتا ہے کوڑ جا کے وہ مقدمہ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد سن پولیس کو جو ہے قربانی کا بکرہ بنا کر ان سے وہ رقم وسطول کی جا رہی ہے کوئی اس کی انتواری کرے بھی کہ یہ مد میں اس میں آیا کیا تھا گیا کیا ہے یہ پیسے کیسے آگے اتنے زیادہ ہو گئے یا تو وہ تین کروڑ جو ہے وہ جو ہے یا وہ ریپورٹ جالی ہے یا پھر یہ جو پیکیا یہ جالی ہے کہ کہاں کون گپلا کر رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک آپ اس وقت اسکرین پہ تو بہت سارے اپنے پیپر دیکھیں جو ہمارے نمائندہ خصوصی نے حاصل کیے تھے خود علی عاصف کے جو ہے وہ فائل میں سے اب اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ اس میں ایک خط جو ہے وہ چیف سیکٹری کے آفیس کا بھی ہے اٹھائی ستمبر دوہزار اکیس کا سبجیکٹ میں لکھتے ہیں کہ کلیرنس آف آف لیبلیٹیز آف یونی فارم اینڈ پروٹیکٹیف کلوتنگ آٹیکلز فار دا فیننشل ایر ٹو تاؤزن نائنٹین اور ٹو تاؤزن ٹونی کا ہے انہیں مشتاق مہر کے دور کا ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کلیر ہو چکا ہے فور ہنڈریٹ ٹوینٹی فور ملین ون ہنڈریٹ نائنٹی ایٹ تھاؤزن فور ہنڈریٹ تھرٹی ون اونلی یہ کلیر ہو چکا ہے یہ آپ اس کے دیکھیں پھر یہ جو ہے اس کے باوجود جو ہے یہ پھر مشتاق مولان نبی میمن کے دور میں انہوں نے جو ہے یہ آخر جو ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بیالیس کروڑ اکتالیس لاکھ کی آؤٹسٹیننگ شور ہی تھی پے کر دیئے اب کیا آئندہ جو آئی ہی آئے گا وہ کتنا پے کرے گا پھر بائیس تین دو ہزار اکیس کا ایک خط ہے کمر ازا جسکانی کو بھی آپ اس کی مطابق جو ہے پینتالیس کروڑ نوے لاکھ بیالیس کروڑ ایک لاکھ جو ہے نتر ہزار دو کروڑ ستائیس لاکھ ایک کروڑ ایک سٹھ لاکھ جو ہے یہ کوٹ کا ہے اور یہاں پر بھی آؤٹسٹیننگ جو ہے وہ تین کروڑ نوے لاکھ بیالنس شو کی تھی اس وقت اور اب جو ہے وہ پھر تین کروڑ تھا لیکن آئی ہی اولانی میمن نے بیاریس کروڑ اکتاریس لاکھ پیک کی ہیں یہ ایک گورک دندہ ہے اس پر جو ہے بازابتہ انکواری کی ضرورت ہے اور اس کو یہ معاملہ جو ہے یہ نیپ کو جانا چاہیے خیر ناظرین ایک بات یہاں پر میں اور کرتا چلوں یہ تو انکواری ہو گئی جو پوسٹنگ ہے نا چاہے وہ پولیس کی ہو یا کسی بھی دوسرے سرکاری محکمے کی پوسٹنگ ہی بڑی اہمیت کی حامل ہے پوسٹنگ سے اختیارات چڑے ہو وہ اختیارات جو ان سرکاری افسروں کو جو ہے زمینی خدا بنانے کا باعث بنتی ہے جس کیسے ان میں رغونت فیرونیت آ جاتی ہے پستائیت ان میں آ جاتی ہے اور اسی اختیارات کے بعد ہی تو ان پر لکشمی برستنا شروع ہو جاتی ہے جس طریقے سے پوسٹنگ کا لینا جو ہے حصول ایک مشکل ترین کام ہے اس طریقے سے پوسٹنگ کو مینٹین رکھنا اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے اور ہر افسر کا یہ ایک فطری عمر ہے ان کا حق کہ وہ پوسٹنگ کی دفاع کرے اگر آئی جی سن اپنی پوسٹنگ کی دفاع کر رہا ہے تو اس میں کسی کو کیا تقریف بنید ہے اب اطلاع یہ ملی ہے کہ آئی جی اور ایڈیشنل آئی جی میں اس وقت کانٹے دار مقابلہ پھر چل پڑا ہے کہتے ہیں کہ ایک میان میں دو تلوارے جس طرح نہیں رہ سکتی وہی حال اس وقت جو ہے سن کے آئی جی اور ایڈیشنل آئی جی کراچی کا ہو چکا ہے کہ پولیسی کے قابل اعتماد ذرائع بتا رہے میں خدا نہ خواستہ کوئی بدگمانی اس وقت پیدا کرنے کی کوشش نہیں کروں جو اطلاعات آ رہی ہے میں وہ اطلاعات امانت سمجھ کر جو ہے وہ آگے بھی جوارا آپ لوگ کو پیش کر رہا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا اصل میں جو آئی جی ہے آئی جی جو ہے اختیارات اس کے زیادہ ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ آئی جی کے سیاسی اثر سوخ ان کے اپنے ماتیتوں کے مقابلے میں زیادہ ہونی چاہیے تب تو وہ اپنی پوست کو بلا کسی خوف و خطر کے انجوائے کرے گا اگر ماتیتوں کے مقابلے میں ان کے اپنے سیاسی اثر سوخ یا تعلقات کم ہے تو پھر وہ پریشانی میں مطبع رہے گا ہر وقت جو ہے وہ ٹینشن میں رہے گا کہ پتہ نہیں اب اس کی سیڑ گئی اب سیڑ گئی اب سیڑ گئی اب سیڑ گئی یہی اس وقت کچھ سیچویشن ایسی ہے کہ جس سے ایک انتہائی باصلاحیت آئی جی جو ہے وہ اس وقت دو چار ہیں یعنی کہ غلام نبی محمد ان کے مقابلے میں ان کے جو ماتحت ہیں یعنی کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی ان کے اثر سوخ زیادہ ہے زیادہ دور جانے کے ضرورت نہیں خود جو سن کے وزرعالہ ہیں وہ ان کے اچھے دوستوں میں ان کا شمار ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک اپنے قبیلے کے سردار بھی بتائے جاتے ہیں اوٹ بھینک بہت زیادہ ہے یہاں میمن صاحب کے پاس ایسا کچھ نہیں ہے سوائے اپنی صلاحیتوں کے اپنے تجربے کے یہاں پر تو وہ مائنس میں جا رہے ہیں یہی ایک ایسا زخم ہے یہی ایک ایسی کمی ہے جو کہ انہیں غیر فطری طور پر جو ہے وہ ایسا سے کم تری میں مبتلا کرنے کا باعث بنتی ہے یہی وجہ ہے کہ وہ ایک رسہ کشی کسی صورتحال اس وقت پیدا ہو چکی اور یہ بات بھی جو ہے وہ روز روشن کی طرح سے آیا ہیں کہ یہ جو ایڈیشنل آئی جی کراچی کی جو پوسٹ ہے نا یہ ہمیشہ سے آئی جی کے لیے جو ہے وہ خطرے کا باعث بنی ہے یعنی توپ کا گولہ ہے کہ کسی وقت بھی آئی جی پر گر سکتا ہے یعنی جو اس سیٹ پر براجمان ہیں وہ للچاتی ہوئی آنکھوں سے یا رال ٹکاتے ہوئے انداز میں جو ہے وہ آئی جی کی پوسٹ کو دیکھتا ہے کیونکہ بہت زیادہ فرق نہیں ہے ان دونوں پوسٹوں میں تو وہ بڑی آسانی سے چھلانگ لگا کر وہاں پہنچ سکتا ہے روایت اب تک یہی ہے خود آئی جی غلام نبی میمن جو ہے یہ پہلے ایڈیشن آئی جی کراچی تھے مشتاک مہر بھی خود پہلے ایڈیشن آئی جی کراچی تھے ایک دم سے آئی جی بن گئے اس طریقے سے اور بہت ساری مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں تو یہ ایڈیشن آئی جی وہ بھی اتنے تغڑا سیاسی لیاز سے تو پھر وہ آئی جی سن کا جو ہے ان سے جو ہے وہ موتات رہنا یا انہیں اپنے لیے خطرہ سمجھنا ہر لیاز سے جو ہے وہ درست مجھے نظر آتا ہے پھر اس کے لیے جو وہ ایک کوشش کر رہے ہیں اپنی پوسٹ کو بچانے کیلئے میں سمجھنا ہوں کہ وہ اس میں حق کے بجانے پہ جتنے حق کے بجانے آئی جی اگر ہیں تو اتنے ہی حق کے بجانے پہ ہے وہ ایڈیشن آئی جی کراچی ہے اس لیے کہ ہر کسی کو نہ صرف اپنی پوسٹ کو بچانے کا پورا پورا حق ہے بلکہ اس سے آگے بڑھنے کا ترقی حاصل کرنے کا بھی ہر ایک کو حق حاصل ہے اگر اس میں اس پوسٹ پر کام کرنے کی صلاحیت یا اہلیت موجود ہے اب یہ رسہ کشی اس وقت چل رہے ہو یہ تصویر ہیں اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں آئی جی سن کی تو ہے یہ دو زونلڈی آئی جیز ہیں ساؤت کے رفان بلوچ دوسرے ویسٹ کے فیدا مسئول کے ہمرا جو ہے ایک کانسٹیبل جو ہے وہ شاہین فورس کے تھے نحال پینتالیس سالہ یہ شہید ہو گئے تھے تقریبا انیس اکتوبر کو بڑا بورڈ پاک پالونی کے علاقے میں پولیس ڈاکوں سے مقابلے میں تو وہ آج آئی جی ان کے گھر گئے تھے دونوں ڈی آئی جیز اور ڈیش پیک ایسٹیس پیس کو لے کر وہاں انہوں نے فاتح خانی کی اور ان سے گھر والوں سے بھیجتی تھی کا اظہار کیا اور یہ ایک اچھی روش ہے اچھی کاوش ہے کہ جو پولیس کے جوان جو ہے وہ پولیس فورس اور خود لوگوں کی جانمال کو تحقص پرام کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نظرانہ دینے سے بھی جو گریز نہیں کرتے اور ہستے ہستے جو ہے وہ جانے شہادت نوش فرماتے ہیں تو ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے ان کے ساتھ یکجیتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے یہی وہ ہیرے ہیں جو کہ پولیس کے نام کو جو ہے وہ چار چان لگانے کا باعث بنتے ہیں جن کے دم سے یہ پولیس کا جو محکمہ ہے آج اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے اور اتنا آگے بڑھ چکا ہے یہ انہی کے خون پسینے یا ان کی شہادتوں کا ہی نتیجہ ہے تو یہ ایک اچھی کاوش ہے اچھی کوش ہے جو کہ آئی جی سن نے جو ہے قدم اس کا رکھا ہے یا معلوم نہیں کہ یہ شاہین فورس تو خود ایڈیشن آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کی ذہن کی اختراہ ہے انہوں نے تین سو پولیس الکاروں پر مشتمل جو ہے یہ فورس اس پر تشکیل دیتی جب کراچی میں جو ہے ڈاکو راج تھا اور شہری جو ہے ڈاکو کے ہاتھ میں لٹ رہے تھے لوگوں کو تحفظ پرام کرنے کے لیے یہ شاہین فورس کی دنیات رکھتی گئی تھی ہونا تو یہ چاہیتی کہ خود ایڈیشنل آئی جی کراچی کو بھی جو ہے اس شہید کانیسٹیبل نحال کے گر آنا چاہیتا ہے مجھے معلوم نہیں کہ وہ اس سے قبل آئے ہیں یا نہیں آئے لیکن انہیں بھی آنا چاہیتا کیونکہ یہ ایک اس سے پولیس کا جو ہے وہ مورال جو ہے بلند ہوتا ہے دوسرے جو ہمارے پولیس کے جوان جو ہے جو کے فیل میں جو ہے لوگوں کی جان اور مال کو تحفظ پرام کرنے کے لیے اس پر اقدامات کریں ان کا بھی حوصلہ بلند ہوتا ہے ان میں بھی پاکون بڑھتا ہے کہ ان کی پشت پر ان کے بڑے افسران کھڑے ہیں اس طرح کے گروں پر جانے سے اور ان کے جنازوں میں شرکت کرنے سے یہی تاثر ہوتا ہے تو یہ ایک سلسلہ ہے اس کو آگے بڑھنا چاہیے میں آخر میں ایک بار پھر تہہ دل سے دل کی گیرائیوں سے جو ہے سن پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن کا مشکور ہوں کہ جو ایک بات میں نے اپنے پروگراموں میں نادر مقسی قتل کیس کے حوالے سے جو کہی تھی کہ یہ قتل کیس جو ہے سن پولیس میں ایک نئی تاریخ رکم کرنے کا باعث بنے گا میرے اس خواب کو جو ہے خود غلام نبی میمن اپنے ان عملی اقدامات کے ذریعے جو ہے ان خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے جا رہے ہیں جس پر میں ان کا پھر دل کی گیرائیوں سے مشکور ہوں اور مجھے امید ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ یہیں تک نہیں رہے گا بلکہ یہ سلسلہ آگے بڑھے گا وہ جو دوسرے پی ایس پی افسران جو ہے اس عرام خوری میں اور اس قسم کے غلط کاموں میں جو ملوث ہیں ان کے خلاف بھی اسی طریقے سے کاروائی ہوتی رہے گی اسی کے ساتھ ناظرین جہا جاتا ہوں اللہ حافظ موسیقی